ہلو گود مورننگ کیسے ہو آپ سب اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مگیڑی سبجی سب سے پہلے آج میں نے ریسیپی کو رکھ دیا ہے کہ میں نے کہا ٹھیک ہے سب سے پہلے ریسیپی شیئر کرتی ہوں میں تو جو بھی میری چیزیں تھیں چھوک میں لگاتی ہوں میں ہری مرچی پیاز لوسن وغیرہ جو بھی ٹامات ریڈ کرتی ہوں جیرا دھنیا وہ ساری چیزیں میں نے اس میں تڑکے میں ڈال دی ہے اس کے بعد تھوڑا سا ہٹ کے مگیڑی میں اگر آپ کو چاہیے کہ وہ کوری کوری ایسی سوکی سوکی سی نہ لگے تو ایک دو آلو کو گس کے آپ اس طریقے سے ایڈ کر سکتے ہو لچھے دار اس طریقے سے تاکہ جو بھی گریوی بنے اس کی تو اچھی بنے تو میں نے اس میں دو آلو کو اچھے سے جو ناریل گسنے کا ہوتا ہے اس میں گس کے اس میں ایڈ کر دیئے اور ہلکا سا جب مسالہ پکا رہی تھی تب ہی میں نے اس میں ڈال دیا اور گرم پانی میں تھوڑی دیر کے لیے میں نے بھگو کے رکھ دی تھی سویا بین کی مونگیڑی نمک ڈال کے میں نے رکھی ہے تاکہ اندر سے وہ فیکی نہ لگے اندر تک پانی جائے اور نمک اچھے سے ان میں گس جائے اور ٹیسٹ آئے ان کا اچھا سا تو ہلکا سا اس طریقے سے فرائی کر کے پھر میں نے گیس آف کر دی تھی اور اس طریقے سے آپ بھی بنا سکتے ہیں اور وہ ٹیسٹی بنتی ہے اس طریقے سے جرور سے ٹرائے کرے اور اس کے بعد میرے جو بھی کام ہیں یہ کافی دن سے ایسے ہی ڈیو پڑے تھے میں نے بیٹ سٹے وغیرہ چینج کی تھی اس ٹائم باری سو رہی تھی اور پھر میں نے ان کو سمیٹ کے رکھ دیا تھا کہ ٹھیک اچھی دھوپ نگلے گی تب میں ان کو واش کروں گے لیکن اس کے بعد میری تھوڑی تب یہ ٹھیک نہیں تھی تو یہ رکھی ہوئی تھی تو آج موسم بھی ساف ہے اور تھوڑا خود کو بھی اچھا فیل کرنے اور نہ بھی کریں ہم خود کو اچھا فیل تب بھی گھر کے اتنے سارے کام ہوتے نا کہ آپ کو ٹھیک ہونا پڑتا ہے گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں اور نہیں کرو تو پورا گھر ایک دم سے پتہ نہیں کیسے بھکھر جاتا ہے خرابسہ ہو جاتا ہے پورا گھری اچھا نہیں لگتا خود کوئی تو میں اٹھ گئی تھی اور سارے جو بھی میرے کام پینڈنگ ہیں تو وہاں پہ کپڑے بھگو کے چھوڑ دیا ہے میں نے تھوڑی دیر کے لیے جب تک کہ میں ادھر کا کچھن کا اور گھر کی کلیننگ کروں گی تب تک وہ اچھے سے میں نے صرف میں بھگو کے رکھے ہیں تو جو بھی ان کا میل بغیرہ ہے وہ اچھے سے ساف ہو جائے گا میرے کو زیادہ دکت نہیں آئے گی دھوتے وقت اور چار پانچ دن سے میرے بلوگ ٹائم سے نہیں جا رہے تھے بہت کوشش کرنے کے بعد بھی میں دھنگ سے بلوگ نئی بنا پا رہی تھی اور نئی اپلوڈ کر پا رہی تھی تو آج میں نے سوچا ہے کہ تبیت کا کیا ہے خراب ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہوتی رہتی ہے تو ٹھیک ہونے دیتے ہیں تبیت کو اپنے حساب سے لیکن گھر کے کام تو جیسے روٹین سے ہوتے ہیں ویسے ہی ہونے چاہیے نا اور نہیں کرو دو چار دن بھی آپ دھنگ سے کام نہیں کرو تو پورا گھر است ویست ہو جاتا ہے بلکل ایسے سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے جانے کتے دنوں سے گھر کا کام نہیں کیا ہے دو تین دن بھی آپ دھنگ سے نہ کرو تو عجیب سا ہو جاتا ہے گھری اور مجھے آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنی تھی چل ٹھیک ہے پہلے اور کام کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں کر رہی ہوں اپنے جو بھی کچن کی کلیننگ ہے وہ سب اور اس گیش چولے کو ڈیلی ساف کرو ڈیلی اتنا ہی گندہ ہوتا ہے کیونکہ اس پہ صبح سام کھانا بنتا دو چرا یہ بھی کیا کریں گندہ تو ہوئے گا ہی سہی نا اور مجھے جنہوں نے بھی میری طبیعت پوچھی ان سب کو تہی دل سے سکری ہے کہ ان کو تھوڑی سی میری فکر ہے میری ویورس ہے جو بھی ان کو اور جو بھی میرے تھوڑے بہت برطن تھے ان کو میں نے کلین کر لیا ہے اور سیجل جا چکی ہے سکول وہ جا چکے ہیں ڈیوٹی پہ اور اکیلی رہتی ہوں تو میں اپنا گھر کا جو بھی کام ہے اس کو میں دیرے دیرے آرام سے ہی کرتی ہوں تاکہ میرا ٹائم پاس ہوتا رہے دن بھر میرے کو بوریت محسوس نہ ہو تو میں دیرے دیرے اپنے گھر کے سارے کام اسی طریقے سے نپٹاتی ہوں اور ہاں مجھے آپ لوگ اسے جو شیئر کرنا تھا وہ یہ ہے کہ مجھے کمنٹ آتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو لے کر جھوٹ بولتے ہو کہ کبھی تو مطلب ایک کمنٹ آیا جیسے نننو آئی نا تو کہ آپ اپنی بیٹیوں کو اپنی بھتیجیاں بتاتے ہو تو میں کیسے سمجھاؤں کہ وہ میری بھتیجیاں ہی ہیں بیٹی اگر میرے ہوتی نا تو بہت خوشی سے میں آپ سب کو بتاتی کیونکہ مجھے کبھی بھی یہ شوق نہیں تھا کہ میرے بیٹا ہو کبھی بھی نہیں تھا مطلب جیسے شروع میں جیسے لڑکیاں شادی کر کے آتی ہیں تو کبھی مطلب دل کے جو ارمان ہوتے ہیں کہ نہیں میں بیٹے کی ماں بنو مجھے سرو سے یہ تھا کہ میری گھر میں ایک پیاری سی بیٹی ہو اور جو آپ کو دل میں خود کیلئے خواہشیں ہوتی نا کہ مجھے ایسے کپڑے پہننے ہیں ویسے پہننے ہیں تو میرے سارے سپنے تھے کہ میں اپنی بیٹی کو یہ پہناوں گی ایسے رکھوں گی تو وہ بہت شوک ہے تو جب اگر میرے بیٹی ہوتی تو میں آپ لوگ اسے کیوں چھپاتی اور جب سمیر ہوا تھا تو مجھے اتنی سمجھ بھی نہیں تھی جب سائل ہوا جب میں پریگنٹ ہوئی تھی اس ٹائم سے لے کے نائن مانت تک مطلب فرسٹ ویگ سے لے کے نائن مانت تک میں نے ایک ہی سپنا دیکھا تھا کہ میرے بیٹی ہوگی اور جب سائل ہوا تھا تو میں نے دو تین گھنٹے تک اس کو اپنے ساتھ نہ سونے دیا تھا مطلب سلانے نہیں دیا تھا میں نے اور نہ اس کا مطلب چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا میں نے کہا نہیں میرے بیٹی ہونی چاہی یہ تھی بیٹا کیوں ہوا اور اسے ٹائم ہسپٹل میں کسی اور کے لڑکی ہوئی تھی جو وہ رو رہی تھی کہ مجھے بیٹا کیوں نہیں ہوا تو ڈاکٹر آئی تھی اور انہوں نے بولا کہ اس کو اس کے ساتھ کیوں نہیں سلایا تو ہسی مجاگ میں میرے ساتھ میری فرینڈ جو کملے ساتھی ہے وہ گئی تھی میرے ساتھ تو انہوں نے بولا کہ نہیں ان کو بیٹا ہوا بیٹی نہیں ہوا اس لئے یہ اس کو سلا بھی نہیں رہی اپنے ساتھ تو ڈاکٹر نے بولا کہ نہیں ان کی بیٹی آپ لے لو بیٹا ان کو دیتا تو ایسا بھی نہیں ہوتا نہیں دے سکتے آپ پھر اس کے بعد میں نے دو تین گھنٹے کے بعد ساہل کا چہرہ دیکھا میں نے کہا سلا دیکھے اس کو پر جب اس کا چہرہ دیکھا تو بہت پیارا تھا وہ اور جتنا وہ ہوتی نا شکایت کی مجھے بیٹی نہیں ہے تو ساہل کا چہرہ دیکھتے میرا دل خوش ہو گیا انتہاں معصوم سا پیارا سا بچہ تھا میرا لیکن میں جھوٹ کیوں بولوں گی وہ میرے حساب سے جن کو بھی یہ شکایت تھی نا کہ میں جھوٹ بولتی ہوں میں اپنی بیٹیوں کو اپنی بھتیجیاں بتاتی ہوں تو سیجل بھی میرے بھائی کی بیٹی ہے اور ننو بھی میرے بھائی کی بیٹی ہے دونوں ہی میری بھتیجیاں ہیں سیجل یہاں پڑھتی ہے اس لیے میرے پاس ہے اور ننو کبھی کبار ہمارے پاس آ جاتی ہے میرے دو بیٹے ہیں سمیر اور سائل جو کی دونوں بہار رہتے اتنے بڑے ہیں وہ کی ہوسٹلوں میں ہیں بہار ہے بس یہی سچ آپ سب کو بتانا تھا اور جن کو بھی یہ شکایت ہے شاید ان کی یہ شکایت دور ہو گئے ہوگی تھینکس پور وچنگ با بائی